گلے گلے میری یاد بچھی ہے گلے گلے میری یاد پن بارش پرستات نہ دوگی اس میں ادھا تین تال کا استعمال ہوتا ہے گیتوں میں بھی ہوتا ہے پرانے فلمی گیتوں میں ہوا کرتا تھا ادھا تین تال کا استعمال اور کچھ کچھ گزلوں میں بھی لوگوں نے کیا ہے اور گزلیں بھی وہ جو تھوڑی ٹھومری انگ کی ہیں اس میں ادھا تین تال کا استعمال ہوتا ہے مکھے جو روپ پر ٹھومری میں ہی اس کا زیادہ تر استعمال ہوا ہے اور جو گیت جو ٹھومری انگ کے ہیں اس میں استعمال کر لیا گیا ہے کسی نے ٹھیک ہے اب بیسیکلی اگر میں کہہ رہا ہوں ادھا تین تال تو آدھی تین تال ہے اور وہ آدھی کیسی ہے کہ ایک طرف بھری ہے دوسری طرف خالی ہے جیسے کی کہہ رہا ہم آسوہوں کی طرح مسکرانے والد کے بھلا غموں سے آن ملو سجنا سجنا رے آن ملو سجنا یا تو پھر یہ ٹھومری کون گلے گیو شام شام رے کون گلے گیو شام شام رے شام رے شام رے کون گلے گیو شام جو میں نے ٹھومری ابھی سنائی ہے دونوں کی دونوں تال ادھا Zack تین تال پر بھیجد ہے تال ادھا تین تال نوٹ کر لو اسے copy pan لے کر تو ادھا مطلب ہوتا ہے half تو اگر میں کہتا ہوں ادھا تین تال تو ادھا تین تال مطلب آدھی تین تال تین تال ہم جانتے ہیں سولہ ماترہ کی ہوتی ہے تو اگر میں نے کہا ادھا تین تال تو اس کا مطلب ہو گیا آٹھ ماترہ کی تین تال اور آٹھ ماترہ کی تو کہہ ربہ ہوتی ہے ٹھیک ہے تو light music جو classical سے related ہے یعنی اپشاستری ادھا تین تال کا استعمال کہاں کہاں ہوتا ہے اس کا ایک point بنائے آپ نے ادھا تین تال لکھا سب سے پہلے اوپر اوپر اس کا لکھی اپیوگ یا پھر استعمال کہاں کہاں ہو رہا ہے اپشاستری سنگیت میں اپشاستری یعنی جو شاستری جیسا ہی ہے پر پون شاستری نہیں ہے یعنی پیور classical نہیں سمی classical جسے کہیں گے اگر آپ بولیں اسے تو جس میں کی آتی ہیں غزلیں جس میں ٹھمریاں آتی ہیں جس میں دادرہ آتی ہیں یہ دادرہ تال والی دادرہ نہیں دادرہ گائی کی والی دادرہ ٹھیک ہے ہاں بلکل تو اس میں ادھا تین تال کا استعمال ہوتا ہے گیتوں میں بھی ہوتا ہے پرانے فلمی گیتوں میں ہوا کرتا تھا ادھا تین تال کا استعمال اور کچھ کچھ غزلوں میں بھی لوگوں نے کیا ہے اور غزلیں بھی وہ جو تھوڑی ٹھمری انگ کی ہیں اس میں ادھا تین تال کا استعمال ہوتا ہے مکھے جو روپ پر ٹھومری میں ہی اس کا زیادہ تر استعمال ہوا ہے اور جو گیت جو ٹھومری انگ کے ہیں اس میں استعمال کر لیا گیا ہے کسی نے ٹھیک ہے اب بیسیکلی اگر میں کہہ رہا ہوں ادھا تین تال تو آدھی تین تال ہے اور وہ آدھی کیسی ہے کہ ایک طرف بھری ہے دوسری طرف خالی ہے جیسے کہ کہروا دھاگے ناتی نک دھننا یہ ہماری کہروا ہے آدھی بھری ہے چار ماترہ اور آدھی خالی ہے چار ماترہ اسی طرح سے تین تال میں آدھی خالی اور آدھی بھری کرنے کے بنیزبت کیا جاتا ہے پہلی چار ماترہیں اور آخری چار ماترہیں اس میں ایسا نہیں کہ دھا دن دھندہ دھا تین تنتہ ایسے نہیں لیا جاتا ہے ہے نا اگر آپ کو میں بولوں کہ آدھی تین تال ہے تو آپ ایسی بولو گے دھا دن دھندہ دھا تین تنتہ یہ ہو گئی آدھی یعنی شروعات کی چارلی اس کے بعد نوی دس بھی گیار بھی بار بھی لے لی پر ایسا نہیں ہوتا ہے جیسے کہ میں نے کہہروا میں ایکزامپل دیا تھی دھاگے نہ آتی نہ کدھن نہ بھلی پورشن وہ خالی کا ہے لیکن بول اس میں تیرہ چودہ پندرہ سولہ والے آتے ہیں یعنی دھاد ہند ہندھا اور تاد ہند ہندھا لکھ لیجئے اس کو کہ ادھا تین تال کے پراپر بول تو ابھی میں بتاؤں گا پر وہ سٹرکچر بن کیسے رہا ہے شروعات کہاں سے ہو رہی ہے وہ بتا رہا ہوں لیکن اسی کو کنورٹ کر کے ابھی ہم ادھا میں لائیں گے دھاد ہند ہندھا اور تاد ہند ہندھا ٹھیک ہے یہ بیسیکلی تین تال سے شروع اور آخر کے چار بول لے کر چار چار بول لے کر ادھا تین تال کا نرمان ہوتا ہے ٹھیک ہے تھومریوں میں استعمال ہوتی ہے جیسے کہ ابھی میں نے گائی آن ملو سجنا جیسے کہ میں نے وہ گائی کون گلی گئے ہو شیام ہے نا اسی طرح سے بہت ساری تھومریوں ہیں جس میں ادھا تین تال کا پریوگ ہوگا بھلی وہ یاد پیا کی آئے یاد پیا کی آئے میں بھی بچ سکتا ہے اب تھومری کا ٹھیکہ الگ ہوتا ہے بیسیکلی اگر میں یوں کہوں کہ جو پروپر تھومری بجے گی اس میں ادھا تین تال نہیں بولیں گے ادھا تین تال کا ٹھیکہ الگ ہوتا اور تھومری کی آٹھ ماترہ کا ٹھیکہ الگ ہوتا ہے جیسے کہ میں نے بولا کہ کہہروا ہے کہہروا شد کہیں نہیں بجتی ہے یہ پروپر ٹھیکا یہ صرف کتابوں میں ہی ورنن ہے یہ پروپر کہیں بجتا نہیں ہے بجے گا تو بول بدل جائیں گے جیسے میں نے بتایا غزل کے ساتھ بجتا ہے تو یہ بجا ہے کتنے آٹھ بول ہوئے ایسے بج گیا اگر آپ کی لائٹ میوزک میں بھی بجا ہے تو کئی بار ویسٹرن ٹھیکے لگ جائیں گے ویسٹرن انسٹرومنٹس کا استعمال کرتے ہو اب وہ ڈھولک پہ بج رہا ہے تو ڈھولک پہ بول تو ہوتے نہیں ہیں جو تبلے کے بول ہیں وہ تبلے کے بول ہیں اگر وہ ڈھولک پہ بجا ہوگے تو اس کا خالی چال سمیلر رکھ سکتے ہو وہ بول نہیں کیونکہ وہ بول جو ہے وہ تبلے کی بناوٹ انسار نکل رہے ہیں کہ تبلے کی سیاہی پہ مارو تو تٹ نکلتا ہے سیاہی پہ کھلا ہاتھ مارو تو تن نکلتا ہے اور ایسا پورا کھلا ہاتھ مارو تو دن نکلتا ہے پر یہ سارے کے سارے بول آپ ڈھولک پہ نہیں نکال سکتے کیونکہ ڈھولک میں سیاہی ہوتی نہیں ہے تو خالی چال میچ کر سکتے ہیں اگر میرے کو بولنا ہے یہ میں نے کہا یہ چال ہے یہ کوئی particular بول نہیں ہے تا 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 تک دھا دھا ایسے لیکن یہی ڈھولک پہ بجاؤں گا تو وہاں کہیں بھی کیسا بھی ہاتھ مارو بس ایسا ساؤنڈ آنا چاہیے ایسا ساؤنڈ آجا جو similar ہو جس کو ہم onomotopoeia کہتے ہیں انگریزی میں تو اسی طرح سے تبلے کے بول جو کہہ دیا کہ دھا تن ترک یہ کیا بول ہیں ہم بھاشا تو ہے نہیں تبلے کی پر وہاں جو بج رہا ہے وہ کیسا ساؤنڈ کر رہا ہے کہ جب میں ترکٹ بجاتا ہوں تو وہ ایسا ساؤنڈ کرتا جیسے تیرا کٹ ہو تیرا کٹ تو ہندی ہے تو ہم کیسے کہہ رہے ہیں کہ وہ ترکٹ ہی ساؤنڈ کرے گا انگریز بھی بولے گا تو ترکٹ ہی بولے گا کیونکہ وہ ایسا ہی ساؤنڈ کر رہا ہے تو یہ بھاشا جو ہے یہ تبلے کی بھاشا ہے وہ ہماری بھاشا میں جیسے ورڈ ساؤنڈ کرے ہم بول دیتے ہیں تو یہی چیز اگر دھولک پہ بجانی ہو تو دھولک پہ بس ایسا کا ایسا ساؤنڈ نکالنا ہے بول اس میں ایگزیکٹ نہیں نکل پائیں گے ایسا ساؤنڈ سیملار ہونا چاہیے ساؤنڈ سیملارٹی کا ہی کھیل ہے سنگیت اور کچھ نہیں ہے ٹھیک ہے تو دھولک پہ نہیں بچ سکتے تبلے کے الگ بول ہوتے ہیں تو خیر دھومری میں جو اسی کے جیسے تھےکے ہوتے ہیں الگ الگ جیسے قبوالی میں کہہروا بجے گی تو الگ تھےکا بجے گا روپک کیا بولتے ہیں غزلوں میں الگ بجتی ہے اور ولمبت میں الگ بجتی ہے تو لے انسار بھی اس کے بول بدل جاتے ہیں پر کیا نہیں بدلتا ہے اس کی چال اسی لئے ہم کہتے ہیں کہ تالوں کے چھند کو سمجھو ان کی چالوں کو سمجھو تو آسان پڑے گا تو ادھا تین تال پر واپس آتے ہیں جو تھومری میں بجتی ہے اکثر وہ یوں کچھ بجے گی کہ دھا تیٹ تا دھگے نا گے تیٹ دھا دھن دھا دھا تیٹ تیٹ دھا دھن دھا گے تیٹ تا تین تا کے تیٹ یہ بول ہیں وہ تھومری کے ساتھ بجیں گے اگر میں نے گائی ہے کون گلے گیو شاں دھا گے تیٹ تا تین تا تا ترک دھا دھن نا دھن نا تین تا تا تیٹ تھومری کے ٹھیکے بتا رہا ہوں میں آپ کو کچھ یہ نوٹ کر لیجے جو کہروہ ہی ہے بج کہروہ ہی رہی لیکن بول الگ ہیں دھا دھن نا تیٹ تا تن تا تا تیٹ دھا دھن نا تیٹ تا تن نا تیٹ یا پھر دھا دھن دھا گے تیٹ تا تیٹ تا تا تیٹ ایک تو یہ بن گیا اب اس کے تالی خالی وہی یہ کراوس زیرو اگر میں لگاتا ہوں اس میں کراوس زیرو لگاتا ہوں تو وہ اسی انصار لگے گی جیسے کہروہ میں لگتی ہے اب اسی کے اور بھی پرکار بن سکتے ہیں جیسے دھا دھنا تٹ تا تن تا تٹ اسی کے ٹھومری کے ہی بتا رہا ہوں ابھی میں تٹ کی جگہ یہ دھا دھنا تٹ تا تن تا تٹ اس کے جگہ دھا دھنا دھنا تن تا تٹ کون گلی گیو شاں تن تا تٹ دھا دھنا دھنا تن تا تٹ اس پرکار سے بجتا ہے تو یہ جاننا ضروری ہے کہ کون سی گائی کی کے ساتھ کس پرکار کی تال لگتی ہے اور کون سا ٹھیکہ لگتا ہے اب آتے ہیں ادھا تین تال پر جس کی میں بات بتا رہا تھا اب یہ اس کا تین تال کا ٹھیکہ ہے لیکن اب ادھا تین تال کا شدھ ٹھیکہ دیکھیں تو وہ جاتا ہے دھا دھن دھن دھا تا دھن دھن دھا اور اس کو کئی لوگ کس انداز میں بھی بولتے ہیں وہ بھی لگ دیتا ہوں جو اس کا ایک اور پرکار ہے اس کو کئی لوگ پنجابی تال بھی بولتے ہیں ٹھیکے یہ تین ٹھیکے میں نے آپ کو اس کے بتائیں ہیں اور یہ تین ٹھیکے نہیں ہیں یہ evolution ہے ٹھیکوں کا کہ main تو یہ ہوتا ہے دھا دھن دھن دھا تا دھن دھن دھا یہ بتایا کہ آدھی تین تال ہے جو میں نے بولا ادھا تین تال اب یہ exact بجتی ہے جب تو کیسی بجتی ہے دھا دھن دھن دھا تا دھن دھن دھا اور اس کو کئی بار بجانے کی الگ چال کیسی رہتی ہے دھا دھیک دھا تتک دھیک دھا ٹھیک ہے یہ بھی ہم پڑنط بھی کریں گے اس کی پروپر لیکن پہلے لکھ لیتے ہیں ٹھیک ہے اب اس میں ایک اور پریورتن ہوا کرتا ہے وہ یہ ہے کہ کئی بار یہ ادھا تین تال آٹھ ماترہ کی بنیزبت سولہ کی بھی ہو جاتی ہے ہے نا اسے بھی ادھا تین تال ہی بولا جاتا جبکہ ادھا تین تال کیسی ہوئی وہ ادھا تین تال مطلب تو آدھی تین تال ہونا چاہی ہے ہے نا لیکن تب بھی سولہ ماترہیں بھی بجائی جاتی ہیں کئی لوگ بجاتے ہیں جس میں یہی ٹھیکا as it is تین تال کا اٹھا کے اس کے ساتھ بجائے دیں گے تو وہ کیسی بنی پہلے تین تال لکھ لو یہ ہو گئی یہ تین تال ہو گئی اب اس ہی تین تال کو کنورٹ کرنا ہے ادھا تین تال پوری والی اب یہ عجیب نام ہے ادھا تین تال پوری والی کیسے بول سکتا ہے ادھا تین تال بول رہا ہے آپ تو تو اس کو یوں کہہ دیتے ہیں کئی بار لوگ کی سولہ ماترہ کی ادھا تین تال ارے جب سولہ ماترہ کی ہو گئی تو تو وہ تین تالی ہو گئی نا ادھا کہاں بچی لیکن لوگوں کا ہے اور یہی چلن آ رہا ہے اس لئے ہمیں بھی وہ جاننا ضروری ہے کہ لوگ کیا غلط بولتے ہیں وہ بھی معلوم ہونا چاہے اب اس کی چال سیم اسی کی جیسی بنا دو یہ جیسے گیپس اسی میں گئے ہیں ویسی ہی جائیں گے دھا یہ یہاں لگ گیا دھا دھن دھن دھا اور یہ سیم چال اس کی یہاں بھی جائے گی اگلے ویبھاگ میں دھا دھن دھن دھا اور سیم چال ہر ویبھاگ کی سیم چال ہے دھا دھن دھن یعنی بیچ کی دو ماترہیں آف میں ہیں اور کچھ نہیں ہر کھنڈ کی بیچ کی دو ماترہیں آف میں ہیں اور باقی ساری بیٹ میں ہیں اتنا سا خیال رکھنا ہے بس لیکن بیلنس کرنے کے لیے میں سب کے آگے جو ہے گیپ لگا رہا ہوں آگے پیچھے جہاں بھی لگنا چاہیے ورنہ دھا ڈیش کا مطلب دھائی ہے جیسے کہ میں نے ایک ایک زیم پل دیا تھا اپنی کے کلاس میں کی ماتھمیٹکس میں یا پھر یہ کہیں کہ پیسے جہاں گنے جاتے وہاں پہ زیرو کی ویلیو اگر رائٹ ہینڈ سائیڈ ہے رائٹ ہینڈ سائیڈ لگی ہے تو میننگ ہوتا ہے یکنی ون کے آگے زیرو لگاؤگے تو ٹین ہو جائے گا اور زیرو لگاؤگے تو ہنڈرڈ ہو جائے گا ایک اور زیرو لگاؤگے تو تھاؤزنڈ ہو جائے گا لیکن زیرو لیفٹ ہینڈ سائیڈ لگا زیرو ون زیرو زیرو ون زیرو 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 ون تو کوئی مطلب نہیں لیکن اس کا میننگ سیم ہی رہتا ہے اسی طرح سے تال میں اس کا اوپوسٹ ہوتا ہے کہ اگر وہ ڈیش لیفٹ ہینڈ سائیڈ لگا ہے تو میننگ بدل جاتا ہے لیکن رائٹ ہینڈ سائیڈ لگا ہے تو کوئی میننگ نہیں بدلے گا اب میں دھا کے آگے پاندرہ ڈیش لگا دوں اس کا مطلب بھلی یہ ہوگا کہ وہ سولہ گناہ کا دھا ہے لیکن بولیں گے اسے دھائی ہے نا جیسے ایگزامپل دھا دھن دھن دھا چوگن چل رہی ہے دھا دھن دھن دھا دھن 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 دھا اب اس میں مان لیجئے میں نے دھا دھن 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 دھا دھن 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 اور تیسری ماترہ میں میں صرف دھا بول رہا ہوں اور باقی تین ماترہیں خالی چھوڑ رہا ہوں اور واپس دھا دھا دھن دھن دھا بول رہا ہوں ہے نا تو یہ ساؤنڈ کیسا کرے گا وہ سنیے گا دھا دھن 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 دھا دھا دھن 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 دھا دھا دھن دھن دھا ہے نا دھا صرف دھا سنائی دیا اب میں چاروں ماترہیں ایکوال لے ہوں اسی لئے میں تو دھا دھن دھن دھا تب بھی وہ سیم ہی ساؤنڈ کیا میں نے باقی کی تین تین ماترہیں سب کی اڑا دی تب بھی سیم ساؤنڈ کیا تو یہ چیز ہے کہ ڈیش آگے کتنا بھی لگ جائے اور اگر ڈیش کے آگے کچھ نہیں ہے تو اس کی ویلیو زیرو کے برابر ہی ہے یعنی ون کے برابر ہے زیرو نہیں ون یعنی ایک گناہ ٹھیک ہے تو جیسے کہ میں نے دھا ڈیش لکھا ہے تو اس کا کوئی الگ مطلب نہیں ہے دھا ڈیش اور دھا یہ ایک ہی بات ہے لیکن یہاں دھا ڈیش ڈیش ہو اور یہاں دھا ہو تب بھی ایک ہی بات ہے لیکن یہاں دھا ڈیش ڈیش ہو اور یہاں صرف دھا ہو تب بھی ایک ہی بات ہے لیکن یہاں اگر ڈیش ڈیش ایک ہی ماترہ میں دو دھا آگئے اور بیچ میں ایک ڈیش اکسٹر ہے تو الگ ہو جائے گا یہ جاننا ضرور ہی ہے اب یہ تو ہم نے اس کا پروپر ٹھیکہ لکھ دیا وہ بھی لکھ لو 16 ماترہوں میں پورا کا پورا یوں گے ادہ تینتال سولہ ماترہ والی ٹھیک ہے تو یہ ادھا تین تال یہ آپ نے بول لکھ لیا یہ سولہ ماترہ کی ہوتی ہے اور یہ تین آٹھ ماترہ کی ہوتی ہے ٹھیک ہے ٹھیکہ سمجھ آیا ہے کیسے بنتا ہے سٹارٹنگ کی چار ماترہ اور انڈ کی چار ماترہوں سے بنتا ہے اس میں بیچ بیچ میں گیپ دے دیے جاتے ہیں بیچ کی دو ماترہیں جو ہیں آف بیٹ میں بولی جاتی ہیں اب اس کو میں اگر پڑھ کے بتاؤں تو کیسے جائے گا اگر ہم پہلے سیدھی سیدھی تین تال پڑھیں تو وہ جاتی ہے دھا دھن دھن دھا دھا دھن دھن دھا دھا تین تین تا تا دھن دھن دھا ٹھیک ہے اب سیدھی بات اگر یہ رسٹ یہ کلائی کا موومنٹ نہیں ہے جھٹکا نہیں ہے تو ادھا تین تال بول پانا سمجھ پانا تھوڑا مشکل ہوگا کیونکہ آف بیٹس جا رہی ہیں تو اس کے لئے میں نے ایک ایک ایکسرسائز دی تھی پہلے بھی اور دوبارہ دوں گا ہر ایک تال کو آف بیٹ میں بولنا ہے جیسے کی کہروا بول کے بتاؤں تو پہلے گنتی میں کر لیجے ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹ ٹھیک ہے تو یہ تو ہو گئی ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹ اب ڈیش ایک ڈیش دو ایسے بولنا ہے یعنی ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹ سمجھیں کہ ہر ماترہ کے پہلے ایک ایک گیپ چھوڑا جا رہا ہے ایکسرسائز کے نام سے لکھ دیتا ہوں یہاں پہ میں ہیڈنگ اور ایکسرسائز کیا ہوں گی سب سے پہلی ایکسرسائز ہے ریسائٹ ایوری تال این آف بیٹ یہ آپ کی پہلی ایکسرسائز بنتی ہے ہر تال کو آف بیٹ میں لکھ لو اپنے حساب سے دادرہ سے لکھنا شروع یہ میں نے تھوڑا اُلٹا لکھ دیا ہے اس کو بھی میں صحیح کر رہا ہوں پر بیسک یہ ہے کہ ان کا کھنڈ برابر رہنا چاہیے ایسا نہ ہو کہ ان کا کھنڈ بدل جائے ہمیں یہ چیز دھیان رکھنی ہے کہ جو ان کا ویبھاجن کہتا ہے اس ویبھاجن میں ہی چلنا ہے اس طرح سے ساری تالوں کے بولنا ہے یہ تو میں نے کچھ ایکزامپل دیا ہے خالی دس تک کے اس طرح سے سب ہی تالوں کو آپ کو بولنا رہے گا انہیں کیسے پڑھیں گے وہ بھی دیکھ لو ایک بار دادرہ پڑی تو ایک دو تین چار پانچ چھے لیکن آف میں پڑی تو ایک دو تین چار پانچ چھے اس طرح سے اسے پڑھنا ہوگا وہ لنک اور وزن اور وہ چھند جو ہم کہتے ہیں تال میں ہونا چاہیے ریسیٹیشن کا وہ نہیں توڑنا ہے ایک دو تین چار پانچ چھے ٹھیک ہے سات کو پڑھیں گے تو ایک دو تین چار پانچ چھے سات ایک واپس بیٹ پہ آنا ہے اسی طرح سے سب کو پڑھ لوگے تب جا کے یہ دہ تین تال پڑھی جائے گی کیسے پڑھیں گے اس کا اگر ہم گنتی میں لکھیں یہ لکھا ہے ٹھیک ہے یہ کیسے پڑھا گیا ایک دو تین چار پانچ چھے سات آٹ اور اسے اگر بولوں میں پڑھیں تو دھا دھن دھن دھا تا دھن دھن دھا اور اسی کے یہ والے بول دھا دھیک دھا تا تک دھیک دھا ٹھیک ہے یہ سمجھنے والی بات ہے کہ ان میں اس طرح سے یہ بول جو ہیں یہ ایڈ ہوتے ہیں ایک دو تین چار پانچ چھے سات آٹ ایک دو تین چار پانچ چھے سات آٹ ایک دو تین چار پانچ چھے سات آٹ دھا دھن دھن دھا تا دھن دھن دھا دھا دھیک دھا تا تا دھیک دھا 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 ایک اور پانچ کا اگر خیال رکھا بیٹ میں لانے کا تو اپنے باقی چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی لیکن یہ چیز تب ہی ٹھیک ہوگی یہ کیا ہے کومبینیشن ہے کومبینیشن ہے نا کہ آدھا بیٹ میں ہے اور آدھا آف بیٹ میں ہے تو یہ کب ٹھیک ہوگا جب یہ ٹھیک ہوگا جب تک برابر برابر ایک ہی پیٹرن میں نہیں ہو جاتا تب تک یہ کرنا رینڈم والا مشکل ہے پہلے پیٹرن میں کرو فکسڈ پیٹرن میں کرو اس کے بعد رینڈم میں پریکٹس کرو ٹھیک ہے یہی طریقہ ہوتا ہے موسیقی